اسلامی ناظرین آج ہم آپ کو وقار زکاہ کی زندگی یہ بارے میں بتائیں گے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ انسان اتنا بہاد ہو بھی ہو سکتا ہے So let's start ان کا پورا نام وقار زکاہ ہے 17 جولائے 1980 اسی سرگوہدہ میں پیدا ہوئے جو زوبائے پنجاب پاکستان میں واقع ہے ان کی ہائٹ 5 فٹ 7 انچ ہے وقار زکاہ کی مدر کشمیری ہیں اور پادر پنجابی ہیں ان کی تین سسٹرز ہیں اور ان کے پادر یو این میں جوب کرتے تھے 1980 میں وقار زکاہ فیملی کے ساتھ کراچی میں شفٹ ہو گئے وقار زکاہ نے میٹرک ڈی وی ایس پارسی ہائے سکول کراچی سے کی اور انٹرمیڈیٹ آدم جی کولج کراچی سے کی اور گریجیشن سیویل انجنیرنگ یونیورسٹی آف انجنیرنگ اور ٹیکنالوجی سے کی اور ماسٹرز ٹی وی چینل اینڈ فیلم میں نیو یارک فیلم اکیڈمی سے کی ناظرین 1997 میں جب وقار زکاہ سٹرونٹ لائک بزار رہے تھے سیون کا سونگ ریلیز ہوا نہیں پڑا میں نے پورا سال اس پر وقار زکاہ کو بی بی سی کی طرف سے ایوارڈ ملا اور اس کے بعد دو آزار دو میں وقار زکاہ نے اپنی زندگی کی شروعات ٹی وی ہوسٹ اے آر وائیڈ ڈیجیٹل چینل سے کی اس کے بعد لیڈنگ آن ڈی ایج پروڑام کیا جس میں پاکستان کے ہر سٹی سے آڈیشن دینے لوگ آتے تھے وقار زکاہ اس پروڑام میں ان سے ڈیئرز کرواتا تھا سب سے ہمت والا کون اور اس میں وقار زکاہ کو بڑی شہرت ملی وقار زکاہ نے خود بھی ڈیئرز کیے جس میں وقار زکاہ نے بھی اس کو برا ساپوں کو فیس پر کس کیا اس کے بعد پاکستان نے ایک نیا نام ابر آیا وقار زکاہ آپ کو پتا ہے ناظرین ہمارے معاشرے میں جب کسی کو شہرت ملتی ہے تو اس پر ہمیشہ بلین لگتے ہیں کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے یا تو جادیوگر کا نام دیا جاتا ہے ایسے ہی وقار زکاہ کو شیطان کا پوجاری کہا گیا اس بلین کے بعد وقار زکاہ نے ایک پروڑا میں کلیر بتایا کہ میں کری میسن کونفرنس میں جرمنی گیا تھا ناظرین وہاں دنیا بھر کے شیطان کی پوجا کرنے والے جاتے ہیں وہاں دنیا بھر پر راج کرنے اور نیپریک پیرانے کی پلیننگ ہوتی ہے سوہل وقار نے کہا میں وہاں صرف جرنل نالج کے لیے گیا تھا اور وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں شیطان کا پوجاری نہیں ہوں آئے میں مجھے لے اور ناظرین وقار زکاہ کے بارے میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ وقار زکاہ اپنے پروڑاں سے میں آڈیشنز میں سب کی بیزتی کرتا ہے اور وقار کا یہ ماننا تھا کہ جس میں برداش ہے اس سے بڑی حمت والی اور کوئی چیز نہیں ریل اس کے بعد دوہ دار ساتھ میں وقار زکاہ نے اے آر وائٹ ڈیجیٹل چینل پر ایزا ہوسٹ پروڑاں دیسی کھوڑیاں سٹارٹ کیا اس نے بھی وقار کو بڑی پذیرہ ہی ملی اس کے بعد دوہ دار آٹھ میں وقار نے اے آر وائٹ ڈیجیٹل چینل پر ہی جنات پروڑاں کیا اس کے بعد دوہ دار دس سے وقار نے سوشل میڈیا پر سیلپی ویڈیو پیلیس بنانے سٹارٹ کیے اور ورلڈ ٹور کا ارادہ کیا اس نے انٹرنیشنل انجیوز نے وقار زکاہ کی ہیلپ کی اور وقار زکاہ برما اور سیریا اور وہاں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی اور وہاں جا کر دنیا کو میسیج دیا کہ سب سے ہمت والا کون اور وقار زکاہ دبائی اور لنڈن دی گئے ہیں دوستو میں نے وقار زکاہ پر ریسرٹ کرنے کے بعد مجھے پینڈلی یہ لگا کہ وقار زکاہ ایک سوشل ورکر ہیں ایک سچے پاکستانی ہے اور ینگ جنریشن کو سپورٹ بھی کرتے ہیں تو ناظرین کسی لگی میری ویڈیو یار ایک لائک تو بننا چاہیے بیل اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں شاید یہ ویڈیو دیکھ کر ان کی ہمت افضائی ہو کہ ہم بھی سب کچھ کر سکتے ہیں تینکیو فرینڈ